شابہ پیش کرتا ہوں بیٹا اور جو حقائق ہی وہ آپ نے کہا ہے مخالفت میں دانیال عارف کراچی یونیورسٹی زی علی وقار پیش کردہ قرارداد کے پرانا پاکستان نئے پاکستان سے بہتر ہے میں اس قرارداد کی مکمل طور پر مخالفت کرتا ہوں زی علی وقار نئے پاکستان سے مراد یہ موجودہ پاکستان ہے کہ جہاں ہم فرقہ وارانہ فسادات سے ازاد ہو کر ایک چین و سک کی سانس لے رہے ہیں اور زی علی وقار پرانے پاکستان سے مراد وہ گزشتہ پاکستان ہے کہ جہاں ایک کلمہ گو کم علمی کے باعث دوسرے کلمہ گو پر کافر ہونے کا فتوہ لگانے میں دیر نہیں لگاتا تھا زی علی وقار پرانے پاکستان سے مراد وہ گزشتہ پاکستان ہے کہ جہاں ایک ماں کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا بیٹا جب دفتر جائے گا تو کیا وہ واپس آئے گا یا پھر بم دھماکوں کی نظر ہو کر مٹی میں مل جائے گا زی علی وقار سنتے جائے یہ پرانا پاکستان سے مراد وہی گزشتہ پاکستان ہے وہی دھوہزار تیرہ کا رمضان ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو عید کے کپڑوں کے بجائے کفن میں بندی بوری میں بندی اس کے باپ کی لاش ملتی تھی تو پھر میں کس طرح سے اس بات کی حمایت کروں کہ وہ پرانا پاکستان اس نئے پاکستان سے بہتر ہے زی علی وقار اس مشکل وقت میں کہ جب عالمی وبا نے بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک اور اپنے آپ کو سپر پاور کہلوانے والے ملک کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے تو اسی جانب ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن نے پاکستان کے حفاظتی اقدامات کو سراہ آئے تو میں کیوں نہ کہوں کہ موجودہ پاکستان اس پاکستان سے بہتر ہے زی علی وقار جہاں ایک جانب پڑوسی ملک اس وبا کی آر میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اسی جانب اس نئے پاکستان میں ایک مسلمان چپل اتار کر ایک مندر میں داخل ہوتا ہے اور اس مندر کو سینیٹائز کرتا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ نیا پاکستان اور اس کی نئی نسل کے اوپر سے نفرتوں کی چادر اتر چکی ہے اچھے علی وقار اب آپ بولیں نیا نازمباد پورانے نازمباد